اور اس امید کے ساتھ کہ ال جی انتظامیات تھوڑی سی متحرک ہو درد دل دکھائے اور ان آوازوں کو سنے اور ان کا حل بھی ڈونڈے تھوڑی دیر میں ہر ایک فون کال شامل پروگرام کریں گے لیکن بات ذرا اس بڑی بیماری کی بھی کریں جس نے ملک کی مختلف ریاستوں کے اندر دستک دے دی ہے اور اب آہستہ آہستہ کر کے شاید جمہو کشمیر تک بھی یہ بیماری آ چکی ہے برڈ فلیو کل میں نے خصوصی رپورٹ میں شام پانچ ویڈیا آپ کو دکھایا تھا رجوری کا حال لیکن اب یہ معاملہ رجوری تک ہی نہیں رہا ہے بلکہ معاملہ ادمپور سے بھی سامنے آیا ہے اور وہاں پر بھی یہ مانا جارہا کہ تقریباً سو کے قریب جو پرندے ہیں وہ کیندریا ویدالیے دار روڑ ادمپور میں مرے ہوئے صبح صبح پائے گئے جس کے بعد مقامی انتظامیہ پولیس اور وائل لائف پروٹیکشن کافی متحرک ہوئی اس کے ساتھ ساتھ کٹوا کا بلاور علاقہ ہے جہاں پر اسی طریقے کی خبر جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور وہاں پر بھی انتظامیہ متحرک نظر آئی اور آنان فانان میں وہاں پر بھی ٹیم جو ہے وہ روانہ کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بی اے سیف کے رجوری کی جہاں تک ہم بات کریں کل رپورٹ گراؤنڈ زیرو پر ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ وہاں پر تقنیقی ٹیم پہنچی ان مردہ پرندوں کو اپنے ساتھ لے گئی ساتھ ساتھ وہاں پر فمیگیشن بھی کروایا گیا اور کہا گیا کہ چند دن کا آپ انتظار کیجئے کیونکہ چند دن کے انتظار کے اندر اندر رپورٹ آئے گی اس کے بعد حتمی اعلان ہوگا کہ برڈ فلو ہے یا کوئی اور پریشانی ہے لیکن جس طریقے سے جمہوں کے مختلف علاقوں کے اندر پرندوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے اس کے بعد لگ بگ ستر سے اسی فیصدی اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ شاید جمہوں کشمیر کے اندر بھی برڈ فلو نے دستک دے دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ پر اس طریقے سے جانوروں کے مردہ ہونے کی اطلاعات جو ہے پرندوں کے مردہ ہونے کی اطلاعات جو ہے وہ محصول ہو رہی ہے اور انتظامیاں نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے فیلحال انتظامیاں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے جمہوں کشمیر کے اندر پولٹری پر بین کر دیا ہے کوئی بھی پولٹری ایمپورٹ نہیں ہو سکتی ہے برڈ فلو کے لیے احتیاطی تدابیر کیے گئے ہیں چودہ جنوری تک پولٹری کی درامت پر پابندی یعنی بھیرونی ریاست لکھن پور سے یہاں کسی بھی طریقے کی پولٹری نہیں آئے گی اور چودہ جنوری تک پولٹری کی درامت پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور یہ پابندی صرف اور صرف برڈ فلو کے احتیاطی تدابیر کے طور پر حکومت کی طرف سے جو ہے وہ اٹھایا گیا حکومت نے چودہ جنوری تک جمہوں کشمیر میں پولٹری کی درامت پر فلحال فل فور پابندی آئیت کر دی ہے اور اس سلسلے میں لکھن پور انٹر پوسٹ پر نگرانی میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور ہمسایہ ریاست ہیمارچل پردیش پر برڈ پھلو کے پھیلاؤ کے بعد جمہور کشمیر حکام نے احتیاطی تدابیر کی بنا شروع کرتے ہوئے فیلال یہ اقدام اٹھایا ہے کہ چودہ جنوری تک کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پولٹری مسنوات یا پولٹری جو ہے وہ اس پار نہیں آئے گی کل میں نے آپ کو خبر بتائی تھی ڈیٹیل کے ساتھ پرسن بھی ہم نے اس پر بات کی تھی لیکن اب معاملہ رجوری تک محدود نہیں ہے کٹوا میں بھی یہ دیکھا گیا ہے ادھم پور میں کے اندر بھی دیکھا گیا ہے لیکن گراؤنڈ زیرو پر اس وقت صورتحال کیا ہے رشی خجوریا کے پاس چلتے ہیں جہاں جو ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے کہ وہاں چیک پوسٹ پر کس طریقے سے نگرانی بنائی جاری اور سرین اگر کے اندر انتظامات کس طریقے سے کیے جارہے ہیں سعید رو فاروقی بھی تھوڑی دیاری میں جوائن کریں گے پہلے رشی خجوریا اپ ڈیٹ کیجئے گا برڈ فلیو کو لے کر احتیاط جو ہے وہ بھرتنے کی بات سامنے آ رہی ہے چودہ تاریخ پر پولٹری کی درامت یعنی امپورٹ کرنے پر فیلال بہن ہے لیکن سچویشن گراؤنڈ زیرو پر کیا ہے کیونکہ کل جگہ جگہ سے خبریں آ رہی تھی کی پرندے جو ہے وہ مردہ پائے گئے ہیں رشی بدا دوں کہ جسنا تو وارڈ فلو کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر انتظامین اب پوری طرح سے پولٹری پر بیان لگا دیا اور کل یہ فیصلہ جو وہ جمہو کشمیر انتظامین نے لیا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر لکھنپور ٹول پوس کی بات کریں وہاں پر بھی احتیاطن طور پر جو وہ پوری چیکنگ کی جاری تھی پہرے جتنے بھی پولٹری کو لے کر گا رہے ہیں جمہو کشمیر میں دادیل ہو رہی تھی لیکن ایک تاریخ کو آخری جو سپلائی تھی وہ جمہو کشمیر میں پولٹری گیا ہے لیکن اس کے بعد جسنا سے جو ہمارے لگتی نیبرنگ سٹیٹس ہیں وہاں پر جسنا سے وارڈ فلو کا جو تانڈک دیکھا جا رہا اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب پولٹری پر پوری طرح سے بیان لگا دیا گیا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر سامبہ کٹھوا اودوبور جان جتنے بھی لگتے آگے دلے ہیں وہاں پر بھی یہاں پر پوری ٹیمیں جو وہ تنات کر دی گئی ہیں دپارٹمنٹ دورہ جمہو کشمیر پرشاہسن دورہ اور خاص طور پر ان پولٹری فارنس پر نظر رکھی جاری ہے جن کے پاس ابھی بھی کچھ پولٹری بچی ہوئی ہے ان کی بھی سیمپلز لیے جارے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے پرندے جو وہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرے ہوئے پائے جانے چاہے وہ کٹھوا کی بات کر لیں آر ایس پورا کی بات کر لیں یا پھر سامبہ اودوبور کی بات کر لیں تو اسی ساری چیزوں کو دھیان میں لگتے ہوئے جو ہے یہ پورے پرکوشنز لیے جارے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا پرتیبند جو وہ پولٹری بچی ہوئی لگا دیا گیا ہے اور یہ چودہ جنوری تک پورا پرتیبند رہے گا لیکن اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ کر دوں کہ جس طرح سے اگر سامبہ ایلاسی کی بات کر لیں کٹھوا کی بات کر لیں یہاں اوپر جو دپارٹمنٹ زورت ٹیمیں تناس کی گئی ہیں یہ الگ الگ گاؤں علاقوں میں بھی جاری ہیں کیونکہ پولٹری فارمز کی یہاں پر تاکی زیادہ جو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعداد ہے تو انہی ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ پورے پرکوشنز لیے جارے لیکن اس کے ساتھ ہم نے کچھ ڈاکٹر سے بھی بات کیا ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ ابھی اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر پولٹری کو لے کر بات کرے تو اسے اگر پوری طرح سے کک کیا جاتا ہے پوری طرح سے پکایا جاتا ہے تو وہ پلو کے جو لکشنز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو بتا دے کہ پوویڈ کا ابھی کہہر ختم نہیں ہوا ہے پوویڈ کے بیچ میں ہی یہ برڈ پلو کا آنا تو کہیں نہ کہیں چھنٹہ بڑھانے والا مسئلہ ہے لیکن احتیاطن طور پر پوری طرح سے جو پرکوشنز ہیں یہ جمہو کشمی پرشاہ سے نے لے لیے ہیں بہت شکریہ ریشی خجوریہ ہمارے ساتھ سامبھا سے جوائن کرنے کے لیے اور تفصیلہ دینے کے لیے کہ انتظامیاں اس وقت گراؤن پر کیا کچھ کر رہی ہے لیکن سوال صرف لکھن پورٹ چیک پوائنٹ کا نہیں ہے بارڈ فلو نے دستک دی ہے یا نہیں دی ہے احتیاط برتیوں پر فلحال پابندی جو ہے وہ درامت پر برامت پر جو ہے وہ کر دی گئی ہے لیکن سری نگر کی صورتحال کیا کچھ ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ سیدرو فارو کی بھی جوائنٹ کی ہوئے ہیں لیکن معاملہ سری نگر جمہو قومی شہرہ کا بھی ہے جہاں پر پچھلے پانچ آٹھ روز سے ٹرکیں درماندہ تھیں اور اس میں جانور بھی تھے بیڑ بکریاں پولٹری کے مسنوات لے کر گاڑیاں اب روانہ ہو رہی ہیں تو کیا ان پر کوئی چیک ہو رہا ہے یا اللہ کے نظر وہاں پر بھی سب کچھ فلال چلنے کی اجادت دی جا رہی ہے اور بعد میں اگر کوئی پرابلم ہوئی تو اس کے بعد ہم انتظامیہ کو کہیں نہ کہیں چیک اپ پرتے ہوئے نظر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن فلال سیدھے سری نگر سہید اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ انتظامیہ کی طرف سے اب احتیاطاً کیا کچھ اور کہا جا رہا ہے فلال پولٹری مسنوات کی درامت پر برامت پر جو ہے وہ پابندی آئیت کر دی گئی ہے تو آگے ابھی سری نگر کے اندر کیا کچھ کہا جا رہا ہے چلی ہے جیز رابطہ کٹ گیا ہے بڑی مشکلات سری نگر ہو رہی ہے تھوڑی سی باری تو ختم ہوئی ہے لیکن اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جو درماندہ گاڑیاں تھی یہ مال اس کو لے کر کیا کچھ انتظامیہ نے فیصلہ لیا لیکن سب سے بڑا اور اہم مسئلہ اگر ہم بات کریں گے اشفاق پولٹری کو لے کر جہاں ایک طرف سے انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا برامت برامدات کے حوالے سے وہی پر وادی کے اندر اس کے ڈیمانڈ بڑھے گی اور سپلے کم ہوتی جائے گی اس بیچ گران فروشی کا بھی خدشہ ہے کہ اس کو بڑاوا مل سکتا ہے جہاں انتظامیہ نے اس پر فیصلہ لیا کیا وادی کے اندر انتظامیہ اس حوالے سے متحرک ہوئی کہ اس بیچ گران فروشی بڑھنا جائے اور عام لوگوں کو مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے دیکھیں انتظامیہ تو دعویٰ ضرور کرے گی لیکن انتظامیہ کے لئے اس وقت ڈبل امتحان ہے میری نظر میں ایک یہ کہ جو گاڑیاں جمہو سری نگر ہائیوے سے اب وادی کی اور آئی ہیں وہ پچھلے پانچ آٹھ دن سے درماندہ تھی تھنڈ بہت زیادہ تھی اور چھوٹے چھوٹے چوزیں اور مرگیوں لے کر یہ جو گاڑیاں ہی دیکھ لیے ٹی وی پر بھی ہم دکھا رہے ہیں یہ جائیں گے سری نگر اس میں کتنے بیمار ہوں گے جانوار کتنے ٹھیک ہوں گے اس کے لئے یہ جو چیک پوسٹ ہوا کرتا تھا شاید جہاں تک میری اطلاع کل دن میں وہ وہاں پر اسٹیبلش نہیں تھا اور رات دیر گئے تک بھی ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کازیگونڈ اندنانگ میں کیا اس طریقے کا کوئی چیک ہے نہیں تھا یعنی جو گاڑیاں پاس ہو گئی وہ ہو گئی ہے وہ مارکٹ میں آئیں گی یہ بڑا سوال اس رکھت انتظامیہ کے سامنے دوسرا برڈ فلیو والا معاملہ ہے برڈ فلیو معاملے میں بھی انتظامیہ نے ابھی صرف کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ابھی کسی کیس کی تصدیق ہی نہیں ہے لیکن آپ کی بات صحیح ہے جب اس طریقے کی صورتحال ہوتی ہے تو سو کی چیز ڈیٹھ سو یا دو سو تک چلی جاتی ہے تو اس پر نظر رکھنے کے لیے انتظامیہ کیا متحرک ہے وعدے ضرور آپ کو ملیں گے باتیں ضرور آپ کو ملیں گی لیکن گراؤنڈ زیرو پر وہی بات ہوگی کہ سرکار نے کسابوں کے لیے میٹ فروشوں کے لیے جو ریٹ مقرر کی تھی آج تک بھی وہ گراؤنڈ زیرو پر امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے منمانی داموں پر وہ بیچ رہے اور ہم خرید رہے ہیں دونوں طرح سے گلتیاں ہیں لیکن یہاں پر ایک ہی درخواست جب تک رپورٹ نہ آئے احتیاط بڑھتے اور دوسری بات یہ جو مال یہاں سے گیا ہے براہ انسانیت انتظامیہ بھی جاگے اور جس محکے میں کوئی چیکنگ کی ذمہ داری دی ہے وہ ذرا اپنی ذمہ داری کو پورا بھی کرے لداغ بھی چلتے ہیں اور پھر آپ کو ایک اور خبر بھی بتاتے لیکن کچھ فول کالز کو بھی شاملے پروگرام میں ضرورت کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون صاحب کہاں سے ہے اور کیا کچھ انتظامیہ سے وہ کہنا چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ حکومت ان کی بات کو سنیں کرتے ہیں پہلے پروگرام میں پہلی کال کو لیتے ہیں جی چلیے ہلو جی والیکم سلام ہم حلی یا ہم تھی پانیانمی ساستر مغرصی تیل شاط کام مویر وزاقت وقت برات اتگو اتگوی اس کی آشن کو غیو خرابی اتشایج امیدشوانا ينانی طبانچر اوچ جیس جیسوانا شورا ویگاچوں ایتش ایتی کئی اس رسپتہ شورا نا سای ایتش ایتش ایت بینی بینی نتور ایتشایج خدار سربال جیسوانا گذار سب شرچید چلو آئینے کی ہیں اچھا اس پیاران ساتھ انتاؤمت آئینے کی ہیں میہر بنتی میہر بنتی میں سبس رنگ کرتا ہے یا چلو انشاءاللہ ضرورت تیماسل پانتی بہتار کوشش کرو کہ لیفٹرین گورنر انتظامی استامتی واجتوں زیقات یودزان توندیس مسئلس اند برواج کنت کن جائے چلی ایک اور کالر دیتے جائے گا ہلو جی والیکم سلام جی والی پیاران سلام عانس ایسی کے مئر بہن جی کسی سے ایک پان یا ای و ساتھ اٹھ اٹھ اپنیل ڈیمان ہکومتا در ایمشان کلیہ تزار کیا شیخ نوردین الرڈانی رحمت اللہ فارم ہوت کی وقتی چوہ کی مان یہ مان روی مانوار وو اور یہ سواری شیئی انہوں و دو دفت سیت تلیتی توان وکتی من ساتھ کن پر اندرو یہ دیکھتا ہے کہ دوں کا اعلانات کا ادخل فکر کا اخطاق کر دیں کو سبھائم کہ ان ویدائما جا را کو در ادخل خان وling اور وہ شارعrie مجھ میں ہے کہ اس کے ادخل کا سفر کرتا ہے ну ان فرد مرنا ہے skiesを bliver موضوع وہاں انن جا کہتے ہیں 뛰ونج انم دیگر اطاف خان کا اقدا ہماراضه بڑ پریشاہ انشاء اللہ حکومتی آئیس بوزان اور محسوس آمید کے صحبائی کمیشنر سب دن آتکون زون تک ایسی اہم معاملے ایکی جائے تلاو اس پتراو کنجائے تیمنٹیشہ پریشنی اور یو چوبیں کس بڑک مسلے شہر سری نگرہ صندر کی کتپٹ پاکاو تکیازی شین چو ویں تی ساڑکن پر تیتای پر اتپڑ اوتر کی دو خصوص چلی ایک اور کالر دے جگہ موسیقی یعنی با اثر لوکشی تینین دروازن پڑھاو شیئن تن نو باقی آم لوکھا ہے خدا سب اس حوال کرنے چلو شکریہ آز کال کرنے باپت اور امید ہے کہ جنید آزا مطو صاحب آپ سن رہے ہوں گے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی آپ پیک اینڈ چوز کر رہا ہے جس کو لے کر آپ کل وعدہ دے رہے تھے کہ نہیں ہے آپ کے لئے ہر ایک ایک ہی لائن میں ہے جی لیکن حالات کیا ہے آپ کے سامنے دو کالر دونوں شہر کے دونوں بتا رہے ہیں کہ پیک اینڈ چوز ہو رہا ہے ایک انجینئر صاحب ہے گھر سے اٹھایا دوسرا لے نمبر فور میں کوئی بڑا افسر ہے اٹھا لیا باقوں کو چھوڑ دیا ایک اور کالر دے دیجئے گا ہلو آپ کو یہاں ڈچم ہے اچھا جا بلیک مارکیٹرز اچھا نا پائی لگا ہی میس چلائے گاسان چے تو آپ کو جا رنوک نیوانی چیلائے گاسان چے تو آپ کو بڑا اہم چیز ہے چلو شکریہ آس کال کرنے باپا چلی ہے ایک اور کالر دے جگا حلو ہلو السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ حضور بلکل حضور حکوم حکوم آف شاید کو کمیں پانچین مگر آپ ساڑ کر پڑھت 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 جانب چھوڑ کر دیجئے باہر ہمارےANE خریفی بہت آدمی کو بہت ہوا کے آدمی کیوں اللہین میں aztین کچھ کچھ نہیں کر سکتا ل بہاہر بارڈ پہ کیہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے اس لئے آپ نے اس طریقے کی بات کہی ہے ایک اور کالر دے دیجئے گا ہلو ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ جی وعلیکم سلام شکریان سے میں ہوں امام صاحب باربک سے یہ تحصیل امام صاحب ہے ہمارا باربک امام صاحب جی اور وہاں کا جو حال ہے اس وقت بہت برا حال ہے جی حضور برف نہیں ہٹائی گئی ہے اور بھی کوئی معلوم ہے برف ہٹا ہٹائی جاتی تو کوئی بات نہیں تھی لوگ تو خود بھی کوئی کرتے ہیں اب تو حل شریف بیس پر بھی لوگوں نے کچھ کیا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہم آہ اس خطے آرز میں آتے ہی نہیں ہیں شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی نقصے میں رکھا ہی نہیں گیا ہے معاملہ کیا ہے معاملہ یہی ہے کہ ساڑکوں سے برف ہٹائے ہی نہیں گیا ہے جو شپیان سے زینپورا روڈ جو ہے اس کی حالت اتنی خراب ہے مین روڈ ہے اور اس کے تاثر جو پی ایم جی ایس وائی روڈ جو ہے مین روڈ جو ہیں ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ ایک بھی برف کی گاڑی وہاں سے نہیں گزر سکتی ہے اور نہ وہاں سے برف ہٹائیا گیا آپ کی بات بالکل صحیح ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے میں ایک بڑی امپورٹن بات بھی جوڑ دوں آپ کی بات کے ساتھ اور مجھے امید ہے کہ صوبائی کمیشنر اور لیٹین گورنر صاحب کی جو انتظامیاں ہے وہ ذرا میٹنگ بلا کر اس مسئلے کو حل کریں دو طرح کی سڑکیں ہیں جی گاؤں جہاں میں پی ایم جی ایس وائی اور آر اینڈ بی کی روڈ اس وقت جو برف ہٹانے کا کام ہے وہ آر اینڈ بی کر رہی ہے وہ پی ایم جی ایس روڈ کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہے اور یہ ٹک کر چل رہا کہ یہ روڈ جی پی ایم جی ایس وائی کی میں نہیں ہٹائیں گے یہ آپسی رساکشی کی وجہ سے ایک بڑی آبادی جو ہے وہ محصور ہو کر گرو میں رہ رہی ہے معاملہ انتظامیاں کا تھا کہ بڑا فٹانیا تو ہٹا دیجئے ہر جگہ سے پی ایم جی ایس وائی اور آر اینڈ بی کی لڑائی آپ بعد میں لڑتے رہی ہے لوگوں کو بنیادی سطح پر سہول یہ تو دے دیجئے یہ صرف شپیاں کلگام اندناک کی بات نہیں ہے اگر آپ انٹائر نورت کی بات کریں گے وہاں پر بھی اسی طریقے کی صورتحال ہے کہ جناب اس سڑا کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے یہ تو پی ایم جی ایس وائی کی ہے پی ایم جی ایس وائی والے کو بلیں گے آپ کیوں نہیں کر یہ تو آر اینڈ بی کی ہے تو یہ ٹسل جو چل رہا ہے یہ ہر ڈسٹک میں ہے اور مجھے امید ہے کہ صوبائی کمیشنر صاحب ذرا اس کی اور دیکھیں اور ذرا ایک حکم نامہ تو جاری کریں نا اس کو لے کر کی بڑی سڑکوں سے جلدی جلدی سے بڑا فٹایا جائے دو دو کالر دے دیئے گا اس کے بعد سیدھے لڈاک چلیں گے کیونکہ ایک اور فیصلہ لڈاک کے لیے بھی آیا ہے لیکن پہلے ان دو کالرز کی بات کو بھی ذرا سن لیتے ہیں ہلو ہلو جی اسلام علیکم گوھر صاحب امین صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ کچھ وز وارے سے اچھا ٹھیک ہی الحمدللہ الحمدللہ جیرمین ہلت سینٹیشن چوز انجیو جناب جناب حکم ا١ا ازرلشن رات ہے جنیت موتو س enlight damaged putsouri With with شکو جسالستو حضورا والیکچو بوزان دید مجھلن جنت جنیباری چھو کوأمڈن کرا ہوتا بخونس جنن بری زائے اس деле ریفیل جانس والیکچو گوزنت جانسی تحت چین سات трہت کلومیٹر اندر کوتا دو دو والیکس والیکچو گوزند اریک جوز بضان آخ جعاز کچوز جانس پر زى بڑا ہے کہ انیموشین لرشتے ہیں تو اننایا و سو نوکہ ٹھاٹر کیا ہے کچھا 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 وہ چوار بوز ہاں جی 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 تشحالات پہرہ براہ ذکرہ یہاں مرحوم کولا محمد امد شاہ ڈاکٹر فارق عبداللہ تا مرحوم راڑیو گانجہ صرف کیونکہ سو نوکہ ٹھاٹر جو رکھوں کو انسانہت کرسکے ہیں کیا کہوں ڈاکہ منزلے شارکن پیڑھای کرنے والی ایفک ارین بکریشیزیں ان میں نے ایساں ایک بار رس پاتر ویرانی آزموڈ کاؤ بوسرز آنس کمال لیکی پاتل کھبر کھا جان مہارا نما آفسر کھدا کہنے زور تو ہلا تو آپ سر مناسبلتی ہوں جنگو نہیں باقی دپارٹمنٹ چھنے نہیں یہ ماں ایساں چھتے چھکائی رکے یہ ماں تل میلی پانے ہوئے بلکو عیمز کا چھنے تل میل چھنے کنتے جائی چھنے جنہاں بلے ٹیلے فون پر میٹنگ کر آیاں بازہ چو ٹیزی سرنا کر میٹنگی کر آیاں ٹیلے فون اس پر بچو ڈیونیل کمیشن کر آیاں میٹنگ ٹیلے فون اس پر یہ جنہاں یوت لوٹ جمہو کشمیر بینک کی طرف جمہاں چی فیز ہمارا پر مکنے لکھ مکنے بچن پچھلی امتحام ہی کوئی نہیں ہے پچھلی نو فیز شکریہ آز کال کرنو ایک لاس کال کو شامل کروائیے گا ہلو جی والیکم سلام جی جی نو اچھی ایسی جن پچھلی ویریوٹی آیاں آناس نشت تک کنیکشن دیوان نشت کیا lights نہیں czyli اسے راب switching mandos کیین essentially ویریوٹی کرا توی choisڈuty توی نو م AO Alan الی دیار ریپورٹ پوجھتہ ہے پانڈی شاہ bill کے عطا اللہ کر سور وانیوں کا ٹھلی منیاں، پیمجان پل واہم پیمت ھلی میں کرانárias رسیشنہ جنی ہے شرط تیار لیکن ساتھ چشوزنیrium نیرانکؤیان کے تحت کرن چالو اڈالا اللہ کرسک مل semällھیا gaat محال راور یا واؤھ کے عکاس گ رفا اور ایسی بن空۔ چلو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرورت کراو آتکون کا تو اور بجلی محکم کے انحوالے ایم او یو آئی سائن کرنے چلو یہ کیا ہے چلو کی اومد آت دمو ایستی نظر اور حکومت تستک کرو درخواست کہ تیم دن آت معاملہ سکن نظر یوزن آت علاقہ پنگلین تو ان پر ان کے علاقہ فائدی تھی تو جناب جلدی سے لداکی خبر بھی آپ کو بتاتے چلے کیونکہ پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے جلدی جلدی سے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ فیلال حکومت کی طرف سے آٹھ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے وہ لداک کے اندر منظوری دینے کی بات سامنے رکھی جارہی ہے اور کلیرنس جو ہے کنسٹرکشن کے لیے اس کو کر دی گئی ہے اور سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ بنیں گے یہ کرگل اور لہ دونوں ڈسٹکس کے اندر بنیں گے اور اس سے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے یہ تقریباً ایک سو چوالیس میگا وارٹ کا ہوگا جو انڈس ریور پر بنے گا اور اس سے فائدہ جو ہے وہ پورے لداک ہتے لداک یونین ٹیورٹری کو جو وہ مل سکتا ہے جل شکتی منسٹری کی طرف سے بھی کلیرنس جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور اس وقت لگاتار کوشش کی جا رہی ہے کہ لداک کے اندر جو بجلی بہران کافی زیادہ ابھی بھی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جا سکے سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نئے پروجیکٹ جو ہے وہ کلیر کیا گیا ہے سینٹر وارٹر کمشن کی طرف سے انڈس کمشن کی طرف سے اور بہت عبتہ طور پر اناؤسمنٹ جو ہے اس کی پہلے ہی کر دی گئی تھی یونین ٹیورٹری لداک کی انتظامیہ کی طرف سے سال دوہزار بیس کے آخر کے دوران اور اب یہ جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بننے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ شیوخ کے اندر ایک پروجیکٹ بننا ہے جی انیس میگا وارٹ کا اور سانکوں کے اندر اٹھارہ پوائنٹ پانچ میگا وارٹ کے نیمو کے اندر چوبیس میگا وارٹ کا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پروجیکٹ بھی ہیں جو دور دراز علاقوں کے اندر بھی ہے اور شہر کے اندر بھی ہے جس سے یہ مانا ہے ذرا کی جب یہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہوں گے ایک پاور جنریشن وہاں پر یونٹ بنیں گے اس سے عوام لداک کی جو عوام ہے وہ مستفید ہو سکتی ہے فیل وقت جو ہے کئی پروجیکٹ پر جو ہے وہ کام ہاتھ میں بھی لیا گیا اور کچھ پروجیکٹوں پر رواہ سال کے دوران ہاتھ میں جو ہے وہ کام لیا جا سکتا ہے چلیے یہ تھے آج کے موضوعات جن پر ہم نے پروگرام میں بات کی پروگرام میں جہاں ہم نے بات کی امریکہ سے لے کر وادی کشمیر تک وہی پر کسانوں کی بھی ہم نے بات کی اور آج دن بر کسانوں اور مرکزی سرکار کے درمیان جو نوے دور کے میٹنگ ہونے والی ہے اس پر سب کی نظریں رہیں گے فیلال پروگرام میں اتنا ہی اپنے میزبان اشفاہ گور اور سائل امین کو دیجئے اجازت کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات جب تک کے لیے اللہ حافظ